ہمانی شیوپوری ہندی سینیما کی ایک ایسی اداکارہ جس نے دور درشن کے زمانے سے فلموں کے دور تک اپنی زبردست ایکٹنگ سے لاکھوں لوگوں کو اپنا فین بنایا ایک چھوٹے شہر کی لڑکی کے ہنر کو بخوبی اجاگر کرنے والی اپنی شکشت کی پہچان خود بنانے والی آتم وشواس سے لبریز ایک زندہ دل عورت ان کا چہرہ ہی ان کی پہچان ہے قصہ ٹی وی کی آج کی پروٹیگنشٹ ہیں مشہور اور معروف اداکارہ ہمانی شیوپوری دہرادون کے ایک میڈل کلاس پریوار میں جنمی ہمانی شیوپوری کیسے گلیمر کی دنیا میں اتنا چمچماتا نام بنی اس پوری کہانی کو آج ہم اور آپ بہت قریب سے سمجھیں گے چوبیس اکٹوبر سن انیس سو ساٹھ کو دہرادون میں ہمانی کا جنم ہوا تھا ان دنوں دہرادون اتر پردیش راجے کا ایک بہت اہم شہر ہوا کرتا تھا ان کے پتا کا نام تھا ڈاکٹر حریدت بھٹ شیلیش ان کے پتا ایک جانے مانے قوی اور سہتیاکار تھے اس طرح ہمانی شیوپوری کا نام ان دنوں ہوا کرتا تھا ہمانی بھٹ چونکہ ان کے پتا دون سکول میں سنسکرٹ اور ہندی کے ٹیچر تھے تو ہمانی کی شروعاتی پڑھائی بھی دہرادون کے پرکھات دون سکول میں ہوئی تھی ہمانی پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھی ساتھی ساتھ یہ سکول میں ہونے والی کلچرل ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتی رہتی تھی یہ بھرت ناٹیم سیکھتی تھی ساتھی ساتھ سنگنگ کی تھوڑی بہت ٹریننگ بھی انہوں نے لی تھی پہلی دفعہ سکول میں ہونے والے ناٹکوں میں ہی انہوں نے ایکٹنگ کرنا شروع کیا تھا اور اتفاق سے ان سکولی ناٹکوں میں یہ اتنی زبردست ایکٹنگ کیا کرتی تھی کہ ان کے ٹیچرز انہیں صلاح دیتے تھے کہ انہیں فلم لائن جوئن کرنی چاہیے مگر اس وقت ہمانی فلم لائن جوئن کرنے سے صاف انکار کر دیا کرتی تھی کیونکہ اس زمانے میں ان کا سپنا تھا پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بننا ان کے پریوار کے لوگ بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ یہ پڑھنے لکھنے میں بہت بڑیاں ہیں تو انہیں ڈاکٹر یا سائنٹسٹ ہی بننا چاہیے سکولی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہمانی نے دہرہ دون سے ہی اپنی آگے کی پڑھائی کی ہمانی نے بی ایس سی میں اپنا گریجویشن کیا تھا اس کے بعد ہمانی نے اورگنک کیمشٹری میں ایم ایس سی کیا ایم ایس سی کے دوران ہی ان کی قسمت نے کچھ ایسا کھیل کھیلا کہ سائنس کی دنیا میں جانے کی بجائے ہمانی بھٹ کلا اور سنسکرتی کی دنیا میں آنی کی تیاری کرنے لگی ہمانی جب ایم ایس سی کر رہی تھی تب ہی انہوں نے اپنے کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ دہرہ دون کا ایک لوکل تھیٹر گروپ جوئن کر لیا تھا پورے دن بائیو کیمشٹری کی لیب میں ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد شام کو جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھیٹر کیا کرتی تھی تو انہیں بڑا مزا آتا تھا دھیرے دھیرے یہ تھیٹر کے قریب ہوتی چلی گئی ایک وقت پر جو ہمانی بھٹ پر لکھ کر ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بننا چاہتی تھی وہ اب تھیٹر سے پیار کرنے لگی تھی اور اسی میں اپنی زندگی کا مقصد تلاشنے کا خواب سنجونے لگی اتفاق سے ایک دن ان کے تھیٹر گروپ میں این ایش ڈی کی ایک ورک شوپ ہوئی اس دن پہلی دفعہ ہمانی کو پتا چلا کی دیش میں این ایش ڈی جیسی کوئی سنس تھا بھی ہے جو تھیٹر کی پروپر ٹریننگ دیتی ہے ہمانی نے فیصلہ کر لیا کہ این ایش ڈی جوئن کرنے دلی جائیں گی لیکن چونکہ یہ پڑھائی لکھائی میں بھی شاندار تھی تو اسی دوران انہیں بائیو کیمیسٹر کی پڑھائی امریکہ سے کرنے کے لیے ایک سکولرشپ بھی ملی اب ہمانی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ دلی این ایش ڈی جائیں یا پھر اور زیادہ پڑھنے امریکہ جائیں اتفاق سے جب یہ ویزا کا انٹرویو دینے دلی آئی تھی تو تب ہی انہوں نے این ایش ڈی کا بھی انٹرویو دے دیا این ایش ڈی نے ان کے ہنر کو پہچانت ہوئے انہیں داخلہ بھی دے دیا ہمانی کو پتا تھا کہ یہ بات جب ان کے گھر والوں کو پتا چلے گی تو وہاں کافی ہنگامہ ہوگا ہوا بھی کچھ ایسا ہی دہرہ دون اپنے گھر واپس پہنچ کر جب ہمانی نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ امریکہ نہیں جائیں گی بلکہ تھیٹر کی پڑھائی کرنے این ایش ڈی دلی جائیں گی تو انہیں زور کا جھٹکہ لگا انہیں یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان سے یہ سب کہہ رہی ہے ہمانی کے گھر والوں نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ جا کر پڑھنے کا موقع نہ چھوڑیں لیکن ہمانی تھیٹر کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی خود ہمانی کے پتا نے ان سے کہا کہ تم پہلے امریکہ ہو آؤ اس کے بعد اگر تھیٹر کرنے کا دل کرے تو پھر ضرور کر لینا لیکن ہمانی نے اپنے پتا سے کہہ دیا کہ وہ اپنے جیون میں کسی طرح کا پچتاوہ نہیں کرنا چاہتی اسی لئے وہ ابھی تھیٹر کو جوئن کریں گی آخرکار پتا نے اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور رشتہ داروں کے تمام ویروہد کے بعد بھی بیٹی کو این ایج ڈی جوئن کرنے کی اجازت دے دی این ایج ڈی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہمانی دوسروں کی طرح خود کو فلم انڈسٹری میں نہیں لے گئی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف تھیٹر ہی کیا کریں گی اپنے جانکاروں سے یہ کہتی بھی تھی کہ یہ کبھی بومبے نہیں جائیں گی دلی میں رہ کر ہی تھیٹر کیا کریں گی چونکہ ہمانی گھر سے کوئی پیسہ اپنے لیے نہیں لینا چاہتی تھی تو انہوں نے این ایج ڈی کی ریپیٹری میں نوکری شروع کر دی اس زمانے میں انہیں چھے سو روپے تنخواہ ملتی تھی ان چھے سو روپے میں دو سو روپے یہ کمرے کا کرایا بھرا کرتی تھی اور باقی بچے چار سو روپے میں یہ اپنا سارا خرچ چلاتی تھی اگلے دس سالوں تک ہمانی این ایج ڈی ریپیٹری سے جوڑی رہی یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ این ایج ڈی میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو انہیں باہر جا کر تھیٹر یا کوئی کام کرنے کی پرمیشن نہیں تھی مگر یہ اپنی ایک دوست کے ساتھ دور رشن کے شو کرشید رشن میں چھپ کر کام کرتی تھی اس سے انہیں کچھ پیسے مل جائے کرتے تھے اسی دوران ہی انہیں اب آئے گا مزہ نام کی فلم ملی جو ان کے کریئر کی پہلی فلم تھی اس فلم کے ہیرو فاروق شیک تھے اور فلم کے پروڈیسر تھے آلوک ناث چونکہ آلوک ناث ان کے سینئر رہ چکے تھے تو انہوں نے ہی انہیں وہ فلم آفر کی تھی اس کے بعد انہوں نے ان وچ اینی گیو سٹ دوز ونس نام کی ایک انگریجی فلم میں کام کیا یہ فلم ارندھتی روئے نے بنائی تھی کمال کی بات یہ ہے کہ اس فلم میں ارندھتی روئے نے خود بھی ایکٹنگ کی تھی اور آج کے دور کے سپرشٹار شارک خان بھی اس فلم میں نظر آئے تھے یہ فلم ٹی وی پر ریلیز کی گئی تھی لیکن ہیمانی گھر گھر میں ایک جانا پہچانا چہرہ بنی دور رشن کے شو ہمراہی سے ہمراہی میں ہیمانی کے نبھائے دیو کی بھوجائی کے کردار نے انہیں بہت لوگ پریعتہ دلائی تھی حالانکہ ہمراہی سے پہلے بھی ہیمانی یاترہ اور پھر وہی تلاش جیسے ٹی وی شوز کر چکی تھی لیکن دیو کی بھوجائی کے رول میں ہیمانی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا یہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ دور رشن کے پہلے شو ہم لوگ میں چھٹکی کے رول کے لیے بھی ہیمانی بھٹ کو اپروچ کیا گیا تھا پر چونکہ ان دنوں ہیمانی صرف اور صرف تھیٹر کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے یہ اوفر ٹھکرا دیا تھا آگے چل کر ہیمانی ٹی وی کا ایک بہت بڑا نام بنی بات اگر ان کے فلمی کریئر کی کریں تو پہلی فلم کے کچھ سالوں بعد ہیمانی نے شام بنیگل کی سورج کا ساتھوہ گھوڑا دو سال بعد دل والے اور پھر دھنوان فلم میں کام کیا سال 1994 میں ریلیز ہوئی فلم مموں میں انہوں نے انوری کا یادگار رول نبھایا لیکن اسی سال ان کی ایک ایسی فلم آئی جس نے انہیں کمرشل فلموں کی ایک زبردست کیریکٹر آٹیسٹ کے طور پر فلم انڈسٹری میں اسٹیبلش کر دیا یہ فلم تھی راجشری پروڈکشنز کی ہم آپ کے ہیں کون رضیہ آپا کے رول میں ہیمانی کو ہر کسی نے پسند کیا یہ رول ہیمانی کو ملنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دراصل شروع میں ہیمانی ممبئی نہیں جانا چاہتی تھی اب تک گیان شیوپوری سے یہ شادی کر چکی تھی اور ہیمانی بھٹ سے ہیمانی شیوپوری ہو چکی تھی ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا ان کے پتی ایکٹر گیان شیوپوری نے انہیں ممبئی جانے کے لیے پریرد کیا تھا ممبئی میں ایک ٹی وی شو میں گیان شیوپوری اور ہیمانی شیوپوری دونوں کو کام ملا تھا بیٹے کو ہسٹل میں چھوڑیے دونوں ممبئی پہنچ گئے ممبئی پہنچ کر دونوں نے شو میں کام کیا لیکن جب وہ شو ختم ہو گیا تو ان دونوں کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی انہیں کام کی ضرورت تھی لیکن ان کے پاس کام نہیں آ رہا تھا اسی دوران سورج بڑھ جاتیا ہم آپ کے ہیں کون فلم بنانے کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے ہیمانی شیوپوری کو ایک ناٹک میں حجوں کا کردار نبھاتے ہوئے دیکھا تھا سورج نے ہیمانی کو فون کیا اور اپنی فلم میں رضیہ کا کردار اوفر کیا حالانکہ شروع میں سورج کو لگ رہا تھا کہ چونکہ ہیمانی اتنی بڑی ادھاکارہ ہے تو شاید وہ یہ رول نبھانے سے انکار کر دیں گی لیکن چونکہ ہیمانی کو ان دنوں کام کی بہت ضرورت تھی تو انہوں نے اس موقع کو تورنت لپک لیا ہم آپ کے ہیں کون کے ساتھ ہی ہیمانی شیوپوری کا فلمی کریئر بھی چل نکلا اپنے اب تک کے فلمی کریئر میں ہیمانی شیوپوری نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا ہے ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ فلموں کا یہ حصہ رہ چکی ہیں ان کے کریئر کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اس فلم میں یہ کموں کے رول میں نظر آئی تھی ہیمانی شیوپوری کو یہ رول ملنے کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ ان دنوں ہیمانی زی ٹی وی کے شو حسرتیں کی شوٹنگ کر رہی تھی ایک دن ان کے پاس عادتی چوپڑا کا فون پہنچا اور انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی ایک فلم میں انہیں کاشٹ کرنا چاہتے ہیں ہیمانی نے عادتی چوپڑا کو باندرہ میں اپنے شوٹنگ لوکیشن پر بلا لیا عادتی چوپڑا وہاں پہنچے اور شوٹنگ بریکس میں وہ ہیمانی کو ڈی 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 کی کہانی سناتے رہتے فلم کی کہانی جب انٹرول تک پہنچی تو ہیمانی نے عادتی چوپڑا سے کہا کہ وہ یہ فلم کر رہی ہے عادتی چوپڑا نے حیران ہوتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کے رول تک کہانی پہنچی ہی نہیں آپ بینہ اپنا رول جانے فلم میں کام کرنے کے لیے ہاں کہہ رہی ہیں بعد میں مکر تو نہیں جائیں گی ہیمانی نے کہا کہ فلم کی کہانی میں بہت دم ہے اس لیے وہ اس فلم کو ضرور کریں گی فلم ریلیز ہوئی تو ہر کسی کو کموں بوا کا رول بہت پسند آیا فلم میں ان کے کچھ ہی سینس تھے لیکن ہیمانی شیوپوری ان کچھ سینس میں بھی اپنی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہی فلم میں آپ نے ہیمانی شیوپوری کو انپم کھیر کے ساتھ رومینس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا پہلے فلم کی کہانی کے مطابق فلم کے آخر میں کموں اور انپم کھیر بھی ایک دوجہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن فلم کے کلائمیکس میں ایسا کوئی سین نہیں آیا اور دور فلم کے پورے کلائمیکس میں ہیمانی شیوپوری نظر تک نہیں آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی دنوں ہیمانی شیوپوری کے پتی گیان شیوپوری کا لمبی بیماری کے بعد ندھن ہو گیا تھا اور ہیمانی شیوپوری فلم کی شوٹنگ میں حصہ نہیں لے پائی تھی ہیمانی شیوپوری کے نظر جیون کے بارے میں بات کریں تو ان کے پتی کے بارے میں تو آپ کافی کچھ جان ہی چکے ہیں گیان شیوپوری سے ان کی ملاقات این ایجڈی میں ہوئی تھی اور وہی پر ان دونوں کی دوستی ہوئی اور پھر دونوں کے بیچ پیار ہوا بعد میں دونوں نے شادی کر لی تھی دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے کاتیاین ہیمانی شیوپوری کے پتی گیان شیوپوری گزرے زمانے کے نامی ایکٹر عوم شیوپوری کے چھوٹے بھائی تھے یعنی مشہور ادکارہ سدھا شیوپوری ہیمانی شیوپوری کی جیٹھانی تھی ہیمانی شیوپوری اب 62 سال کی ہو چکی ہیں وہ اب بھی فلموں میں ایکٹیو ہیں وہ اپنے ہوم ٹاؤن دہرادون میں ہر سال ایک تھیٹر ورکشوپ کا ایوجن کرتی ہیں 2016 میں ہیمانی شیوپوری کو فلم انڈسٹری میں ان کے یوگدان کے لیے سنگیت ناٹیا پروسکار سے سممانت کیا گیا تھا قصہ ٹی وی بھی فلم انڈسٹری میں ان کے یوگدان کے لیے انہیں سیلیوٹ کرتا ہے جاہن موسیقی موسیقی موسیقی